بزرگان ملت نوجوان ساتھیوں ملی ستحاد المسلمین کے عراقین اسملی عراقین بلدیا ملی ستحاد المسلمین کے باقفار صدور مطمدین و عراقین پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت داور ماں اور بہنوں عزید آنے بلد ماہ رمضان مبارک کے ہم آخری جمعے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دے شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا طبعہ پرشارت فرمانے سے پہلے ممبر مبارک پر مبارک رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اور تین مرتبہ آمین کہتے ہیں خطوے کے بعد نماز کے بعد صحابی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو بچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین کہا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پرشارت فرماتے ہیں کہ میرے بازو حضرت جبریل یمی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی خدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے آمین کہا جبریلی امین نے دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو میں نے آمین کہا تو ایک مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نظرانے پیش کریے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول رحمت العالمین نے فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ آمین اس لئے کہا کہ جبریلی امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماباک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے وہ ماہ مبارک جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا شیطان شیطان کو زنجیروں سے جکر دیا گیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ایک نفل کا سواب فرس کے برابر کر دیا گیا ایک فرس کا سواب ستر گناہ اس میں اضافہ کر دیا گیا جس میں رسط میں اضافہ کر دیا گیا آج وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو جس کا پہلا دہا رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور جو آخری دہے میں آپ اور ہم ہیں وہ جہنم سے نجات کا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیوں یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو میں نے آپ کے سامنے رکھا جو خوم جس نبی کی عزت نہیں کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوم کو برباد کر دیا جس نبی اور رسول نے دعا کی اور آمین کہنی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا حضرت سال علیہ السلام کی قوم نے آپ کی عزت نہیں کی انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا یہاں پر دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید ال انبیاء ہیں تو اس لئے میرے غیور نوجوان ساتھیوں اس ماہ بارک کی چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں چند دن ہمارے پاس ہیں اس کی خدر کرو اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کو غنیمت سمجھو اور اگر آپ اور ہم نے رمضان کے سبارک مہینے میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی اور ہم نے رمضان کی تعظیم نہیں کی تو آج بھی ہمارے پاس موفہ نو دوانو کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ اور یاد رکھو جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انخلاق برپا نہیں ہوتا تخوہ اور پریزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا روزہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جادی ہے روزہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جادی ہے روزہ تو ہے مگر کان سے گناہ جادی ہے تو یاد رکھو روزہ کیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اگر جنگ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو بجاتی ہے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس سے بچایا جائے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاق پیدا ہو اچھے اخلاق پیدا ہو تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ ہو سکے تم اپنی زبان سے اپنی آگ سے اپنی کان سے اپنے پیروں سے اور تمہارے پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شر سے محفوظ رکھو تو یہ سیلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں یعنی اخلاق پیدا ہونا ہے یہ روزے کا مقصد ہے اسیلیے فاروق اعظم نے فرمایا ایک نوجوان سے کہ اگر تم اپنی زبان کو اپنی آگ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹول بکھو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اب پیٹ کے لیے تو ہم روزہ رہے اب اللہ کی رحمت کو اگر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو علماء دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بچا کر رکھو گناہوں سے تبھی جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی روزہ دھال ہے اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو دھال اس دشمن کے وار سے ہم کو بچاتی ہے اور انسان کا سب سے واہ دشمن اس کا نفس ہے انسان کا سب سے واہ دشمن اس کا نفس ہے اور روزہ ہم کو نفس سے نفس کو خابو کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے اسی لئے شیخ مجدد الفتحانی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا شیخ مجدد نے شیخ احمد سرندی رحمت اللہ نے ارشاد فرم لکھا کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ شیخ احمد سرندی نے بتایا کہ رمضان کے بعد جو گیارہ مہینے اگر وہ مسلمان اپنی زندگی خوران اور سنت کے مطابق گزارتا ہے تو جان لو کہ اس نے رمضان کو کامیابی سے اس کے تخاذوں کو اس کی عزت کی اگر تم نے آنے والے گیارہ مہینوں میں پھر تم وہی پرانی روش پر چلے گئے وہی آنکھ سے گنا وہی زبان سے گنا وہی حرام کی کمائی وہی پیروں سے گنا تو پھر تمہارا رمضان صحیح طریقے سے نہیں گزرا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ لے لکھ رہے ہیں اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانو چند گھڑیاں ہمارے سام میں ہے چند نبی باقی ہے رجوع ہو جاؤ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہم تمام کو گھیرے میں لے کر ہے اور کسی نے جا کر حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی جب گناہ گار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ان کو کیسے جواب دیتا ہے تو شیر خدا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ گار اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ تو اللہ ایک مرتبہ جواب دیتا ہے اور جب گناہ گار ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے خوف میں تو اللہ اس کے کئی مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ یا علی یہ کیا ماجرہ ہے کہ نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ایک مرتبہ اور گناہ گار پکارتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے تو شیر خدا امیر المومنین نے جواب کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر حروسہ ہوتا ہے اور میرے گناہ گار بندے کو میری رحمت پر حروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے آج اللہ کی رحمت اس ماہ موارک میں ہم پر سایہ فگن رات میں پہلے آسمان پر آواز دیتے فرشتے کہ اے لوگوں جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تم کو معاف کرنے تیار اٹھو نوجوانوں اگر تم نے رمضان کی قدر نہیں کی میرے غیور نوجوانوں تم خوم کا مستقبل ہو تم خوم کا مستقبل ہو تم خوم کی دیوار ہو یاد رکھو اگر تم دیوار اگر گر جائے گی تو زمانہ راستہ بنا لے گا نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں بلکہ اپیل کر رہا ہوں بشمول میرے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے آج اللہ کی رحمت جوش میں آج رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحان و تعالی پکار کر آواز آ رہی آسمان سے کوئی رز طلب کرنے والا ہی کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہی کوئی جہنم سے نجات مانگنے والا تم اس کو معاف کر لے تیار حضرت موسی علیہ سلام سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت گناہ گار پر اور نیک بندے پر اقسام برستی ہے تو حضرت موسی علیہ سلام نے کہا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے اس سہن مل جا کر ایک خیمتی برطن اور ایک ناکارہ برطن رکھ دو اور دیکھو دونوں میں پانی جمع ہو جائے گا حضرت موسی نے کہا کہ اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون گناہ گار ہے کون نیک مندہ ہے مگر فرقی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے بھیگ مانتے رہے کہ اللہ رحم کر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے نے میرے لئے کوئی ایسا کام کیا پھر موسی نے کہا کہ اللہ میں نے تیرے لئے نماز پڑھی تیرے لئے زکاة دیا تیرے لئے روزہ رکھا تیرے لئے صدقہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسی تو نے نماز پڑھی وہ تیرے لئے برہان ہوگی تو نے صدقہ دیا وہ تیرے لئے حشر کے میدان میں سایا ہوگا تو نے زکاة دی وہ حشر کے میدان میں تیرے لئے نور ہوگا بتا موسی تو نے میرے لئے کیا کہ اللہ بتا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ موسی کیا تم نے میرے لئے کسی سے دوستی کی تم نے کیا میرے لئے کسی سے دشمنی کی تو میرے عزیز دوست اور بزرگو معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ کے لئے کرنا معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ سبحان تعالیٰ کے لئے کرنا اور نوجوانوں یاد رکھو ہم تمام انسان ہم سے گناہ ہوتا ہم کو اپنی زندگیوں کو گناہ سے پاک کرنا ہوں نوجوانوں میرے بزرگو یاد رکھو اگر آج کے اس مجمع میں یا جہاں تک اللہ اپنے فضل اور کرم سے میری آواز کو پہنچا رہا ہے اگر کوئی شرابی ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ توبہ کر لو توبہ کر لو یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے تمام ام الخبائض کہا گیا شراب کو چھوڑو شراب کو چھوڑو توبہ کرو اور مکمل ارادہ کرو اور اللہ سے بھیق مانگو کہ پروردگار میاد سے اس ام الخبائض کو چھوڑتا ہوں تو میری مدد فرمائ اگر نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ سے رجوع کرے گا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر دے اور مجھے بچا لے یقینا اللہ اس کی مدد کرتا نوجوانوں اگر ہم میں کوئی ہے جو زنا کرتا ہے تو توبہ کرو توبہ کرو خوران میں اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کے خریب مت جاؤ اللہ فرما صحابی رسول حضرت جعفر کہتی ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کے لئے چھے مشکلات ہیں تین دنیا میں تین حشر میں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جاتا ہے اس کی رس میں کمی کر دی جاتی ہے اس کے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور آخرت کا معاملہ یہ کہ اللہ اس سے ناراض رہتا اور حساب کتاب میں اس سے سختی کی جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جو اگر خدا نا قاستہ زنا کرتے ہیں تو تو توبہ کرو آج اللہ کی رحمت جوش میں بھیک مانگو اللہ سے کہ اللہ تو میرا خالق ہے میں اجتماعی تیرے سام میں رجوع ہو رہا مجھے معاف کر دے مجھے اس گناہوں کی زندگی سے بچا لے یقینا اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے صدق تفیل میں ہم تمام کو گناہوں سے دور کرے گا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا میرے جمعہ ہمارے سام میں آخری جمعہ ہمارے سام میں امام ابو لیس تمبت الغافلین میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حج کیا اور اس کے بعد اس نے نیکیہ نہیں کی تو اس کا حج کا ثواب چلیاتا ہے جو بیمار تھا اور بیمار کے بعد اس کو صحت ملی اور اس نے نیکیہ نہیں کی تو پھر غیب جس نے رمضان روزوں میں گزارا اس کے بعد نیکیہ نہیں کی پھر نقصان تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ اور استغفار ہم کو کرنے کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں ہم بشر ہے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اگر افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں اتنی بداخلاقی اتنی بدگمانیاں ختل و غالتگری کے واقعات ارے جو مسلمانوں کو ختل کر رہے درو اللہ سے درو اللہ سے یاد رکھو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک ناحق کسی مسلمان کو ختل کیا اور اگر پوری دنیا مل کر ناحق کسی کو ختل کرتی ہے تو اللہ آنے مم پوری دنیا کو جہنم میں ڈالتے گا ناحق مسلمان کو ختل یا انسان کو ختل کرنے والے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور جو ناحق کسی کا ختل کرتی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ مسلمان ہو کر ہمارے پڑوسی مل سری لنکا میں کسی کے اور کی عبادت گاہ میں جا کر بم بلاس کرنا اور دو سو سے زائد لوگوں کو مار دینا جس میں چالیس معصوم بچے بھی تھے ارے تم کون سی تعلیم کو لے کر کر رہے ہو جنہوں نے سری لنکا میں بم بلاس کیا تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو تم اسلام کی تعلیمات پر نہیں تم شیطان کی تعلیمات پر عمل کیے اگر تم اسلام کو جانتے جنہوں نے سری لنکا میں بم بلاس کیا وہ ظالم جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا ہے جس کا نام ظاہد ارے تو ظاہد نہیں تو ظالم ہے تُو نے ان لوگوں کے دماغوں کو برباست کر کیا تُو نے معصوم لوگوں کا قتل کیا اور تجھے سزا ملے گی جب حساب کتاب کا دن ہوگا آپ بتائیے کہ کون سی اجازت کس کو ملتی ہے کہ کسی کے عبادت گاہ میں جا کر بم بلاس کریں کس نے کیا بتاؤ آپ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا رہے نہیں تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نگاہوں میں گناہ گاہ ہو ختل شرک کے برابر انہوں نے دیشت گردی کو اپنایا ان کا مذہب دیشت گردی ہے ایسے ظالموں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میرے عزیز دوست اور مزرگو اس ماہ مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چین نہیں ہے مسجدوں میں جھکڑے مسجد میں مار پیٹ ارے تمہارا دوست شیطان تو زنجیروں میں جھکڑا جا چکا ہے بھی یہ کینسر کیسا ساتھ آئے نفس کہتا آئے کہ تیری انا ہے تیرا نام یہ ہے ارے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مکڑو میرے بھائی میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص طور سے دولت من لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اپنی اولاد کو سولہ سترہ سال کے معصوم بچے اللہ نے تم کو دولت تو ضرور دی مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندوں کی اولاد جو پندرہ سترہ سال کے بچے ہیں ڈرکس پر کوکین کی عادی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ماباک کے پاس خاندان کے پاس بڑی دولت ہے تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں ایک ایسے واقعات میری نظر میں کہ پندرہ سولہ سال کا بچہ اس کا ٹیلی فوم کا ورزیشن مجھے کسی نے سنایا کہ سولہ سال کا بچہ اس ڈرک کے سپلائر سے کہہ رہے کہ تیرے پیر پرتو تو جو بولے کرتو میں تو میرے پول آکے وہ کوکین مہیا کرتو بتاؤ آپ آپ دولت کس لیے کمار ہے تمہاری اولاد اس دولت کو برباد کر رہی ہے تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے کوکین کادی ہو رہا ہے تمہاری اولاد اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں کیونکہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے ماں باپ کو فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے دولت کمانا ہے سال میں تین مرتبہ چھٹی مانانا ہے گرمیاں شروع ہوئیں تو جس ملک میں برف گرتی ہے وہاں چلے جانا دسمبر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں چلے جانا مگر تمہارے گھر کا موسم تو بچاؤ اپنی اولاد کو ڈرگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو یہ وائٹ سکنے کی عادت سننے کی عادت پیدا ہو چکی ہے میں خبردار کر رہا ہوں وہ سٹیشنری کے دکان والوں کو اگر تمہارے پاس دو سے زائد مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائٹ پوچھتی ہے تو میں پولیس کو صاف طور سے کہہ دیا ہوں کہ ایسے سٹیشنری کی دکانوں پر نظر رکھنا چاہیے جو وائٹ بیشتے ہیں ارے وائٹ اینر استعمال ہوتا غلطی کو مٹانے کے لیے اور یہ لوگ وائٹ نر کھول کر سونک کر نشا کرتے ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو ارے تم تو ان کو اسلام کے نشے میں ان کو چھوڑ کر دینا تھا تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو چھوڑ چھوڑ کر دینا تھا کہ ان کا دلو دماغ پر کملی والے کا چھا جائے اس کا چھا جائے مگر نہیں فکر نہیں ہے سب کو اپنی فکر ہے ارے گھر کی طرف توجہ لو گھر برباد ہو رہے ہیں یہ نوجوان نسل برباد ہونے کے دہانے پر آ رہی ہے میری اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سام میں رکھوں اور آپ سے اس گزارش کروں کہ اگر ہم کو باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سرفراز سرمایا کبھی تو وقت نکال اپنی اولاد پر کل معلوم ہوا کہ بھوپال میں ایک مسلمان گھران ان کا بچہ دن رات آپ تخری کرنا چاہیں گے بھوپال میں دن رات ایک بچہ وہ ویڈیو گیم پی یو جی بی کھلنے والا اس کو اچانک ہاتھ اٹیک ہو اور بچہ مر گیا سولہ سال کھلا اور وہ بچے کے ہاتھ میں کون دیا گیم امہ نے دیا کہ تن نہیں کرے لے کھل لے اور اس کے کان میں خالی ٹھائیں ٹھائیں اس کی آواز نہیں اس کے کان میں درود السلام کی آواز نہیں اس کے کان میں حامیم کی آواز نہیں اس کے کان میں صرف یہی پیو جی بی کا کھیل اور بھو پال میں ایک سولہ سالہ مسلم گھرانے کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے ہارٹ ایک سمر گیا ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ کوئی وجہ سخت جگر چلا گیا ارے تم نے اس کو مارا اس کی موت کا بائز یا ماباب ہے اگر اپنی اولاد کو روکتے اس کو بولتے نہیں تیری زندگی کا مقصد ویڈیو گیم نہیں تیری زندگی کا مقصد خران ہے تیری زندگی کا مقصد اچھا انسان بننا ہے تیری زندگی کا مقصد حق کی سربلندی ہے تیری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے تیری زندگی کا مقصد اللہ کا خوف پیدا ہوتا مگر نہیں دولت ہے تو اکتیس ہزار روپیے کا بیس ہزار کا گیم دلائیے اور سمجھے کہ بچہ مصروف رہتا ہے اب ہمارے بچے نہ کھیل کود میں کسی میں نہیں خالی ویڈیو گیم میں میرے بھائی جو خون کے نوجوانوں کی صحت اچھی نہیں رہے گی اگر کل خدا نافذ تہ ضرورت پڑے گی نوجوانوں کو مقابلے کی تو کیا یہ ویڈیو گیم سے مقابلہ کریں گے اگر ظالموں کا حملہ ہوگا تو کیا ویڈیو گیم سے مقابلہ کروگے بتاؤ وہ ماباب سے سوال ہے ان بچوں سے نہیں ہے تم تو اپنی جوانی گزار کیے تم بڑھابے کی طرف جا رہے ہو ان بچوں کا کیا ہوگا تم کیسی نسل کو تیار کر کے جا رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک شکایت یہ بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے یہ قوف بھی ہے اور کئی لوگ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ سوالدین اویسی اب کیا ہوگا وطن عزیز ہندوستان میں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ اویسی صاحب بتاؤ اب کیا ہونے والا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا ہم نے تو سمجھا تھا کہ شکست ہوگی اور ہم کو راحت کی سانس ملے گی میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا تم اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو کیا تم بھول گئے کہ جس کے پاس اگر آج تین سو کی طاقت ہے تو کیا تم بھول گئے کہ تم تین سو تیرہ تھے وہ ہزاروں تھے آج صرف تین سو کو دیکھ کر کہ اوروں کی داخت در جائے گی نہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کو راضی کرو میں آپ کو یاد دل رہا ہوں تائف 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 سیاخہ کی واپسی ہو رہی ہے سنو نوجوان سنو میری زدہ اور ماں اور بین جو آج غیر یقینی کیفیت اور سونچ میں ڈوبے ہوئے کہ کیا ہوگا رہے کچھ نہیں ہوگا ہم کس کے امتی ہیں وہ تو یاد رکھو تائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم واپس ہو گئے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ سلم پر پتر برسائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دین کی دعوت دینے گئے تو ظالموں نے پتر برسائے پتر برسائے بچوں کو کہا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول مبارک میں بسل کیے اور کیا اپنی زبان سے دعا کی سنو جو لوگ تیویس مئی کے بعد جن کے دلوں میں خوف اور پریشانی میں تم کو یاد دل رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے صرف تیرے خوف کا ڈر ہے حقہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے تو اگر مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تو یہ دعا ہمارے سامنے ہیں لوگ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ فرشتی آئے اور آخا دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کہتا ہے کہنا حکم فرمائے تو یہ فرشتیں ان کو دو پہاروں میں دبا دیں یقین ہے مگر دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کیا تمہارے پاس حکومت ہے کیا تمہارے پاس ہتیار ہے کیا تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتیار یہ ہمارے ہاتھ ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے تو ہمارا قرآن ہے ہماری پہچان ہماری شنات ہماری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خام چھاریے جو امت جس کا تعلق جس کی نسبت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر سکتی سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈر سکتے تو اللہ سے ڈرنا ہے حکومتوں سے ڈرنا نہیں ہے اللہ سے ڈرنا ہے کسی جمہوری ملک کے وزیر آزم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے ڈرنا ہے موڑی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے ڈرنا ہے اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے ڈرنا نہیں ہے جب تم اللہ سے اور ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے جب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ تمام نامسائب حالات قتم ہو جائیں گے اللہ کو راضی کرنا مقاشد الخلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا خبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا اسوہ الدین ویسی بھی اٹھے گا نہیں معلوم کس حال میں اٹھایا جاؤں گا تو بعض ایسے نیک بندے ہوں گے جو خبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو سیدھا ان کو اللہ پر لگائے گا اور وہ پر کے ذریعے اول کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے پرشتے پوچھیں گے آپ حساب کتاب آپ سے ہوا تو بولے نہیں معلوم حساب کتاب کیا ہے بولے پولے سرات نہیں جانتے جہنم تو کہا ہم دیکھے ہی نہیں تو خریشتے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ڈیرٹ سینے خبر سے نکلے اور جنت میں آگئے تو لوگ کہتے ہیں حدیث شریف بھی آیا سنو میرے غیور نوچوانو اپنی زندگی کو اس حدیث کو اپنے زندگی کا سرمایہ بنا لو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم میں دو چیزیں تھیں ایک یہ تو گناہ کھلے عام کرنا دور کی بات ہم اکیلے میں بھی جب رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے گناہ کرنا کھلے عام ہم تو دور کی بار جب ہم اکیلے میں بھی رہتے تھے تو گناہ کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے اور دوسرے ہم میں یہ بات تھی کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے تو فریشتے کہتے ہیں کہاں بے شک تم اس عزاز کے مستحق ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کم رزق پر راضی ہو گیا آخاں فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے کم عمال پر راضی ہو جائے دنیا کے غریبوں کو یہ سکایت ہوتی کہ سوڑ دین ہوئی سی بڑا پیسے والا ہے ارے میرے بھائی حشر کے میدان میں تم سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کرے گا سرکار کا صدقہ نہیں ہوگا تو مجھے ہزاروں سال کرے ہو کر اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا تم خوش خسمت ہوگے جب تمہارے خلی رس پر تمہارے اللہ تم کو رحمہ راضی ہو جائے گا نہیں معلوم دولت مندوں کو اگر اللہ جلال میں ہوگا تو اشر کے میدان میں پچھا ہزار سال یا پھر اتنا خیرنا پڑے گا حدیث شریف میں آیا امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک انسان کا پسینہ اس کے کان تک چھوے گا اور حساب دینا پڑے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا تو سنو دولت مندوں اس دولت کو کیسے تم قرچ کر رہے ہو اس کا خیال رکھو اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے رات میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کہاں ہے میرا گناہگار بندہ آؤ میری رحمت جوش میں مجھ سے مان تو تو گربان پھلا کر بھیک مان مجھ سے میں تجھے دینے والا ہوں تو رز جاتا میں تجھے رز دوں گا اللہ بادا کر رہا تو گناہوں کی مقفرت چاہتا میں تیرے گناہوں کو مارک کرنے تیار میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے کچھ نہیں ہوگا پھر کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ سو دنوں ایسی کسی گروگرام میں ایک مسلمان کو اس کے سر پر ٹوپی پر اس کو تھپڑ مار کر اس کی ٹوپی گرا کر اس کو گالی دے دی گئی کسی نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن بیگو سرائی میں خاسیم کو نام پوچھ کر گولی مار کر کہا گیا کہ بھاگ پاکستان پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ فلان جگہ پر مدیہ پردیش میں کسی ایک گوشت کے الزام میں مارا گیا پیٹا گیا اس کا ویڈیو نکالا گیا کیا کہتے ہو تم نوجوانوں سنو میں تم کو جواب دے رہا ہوں تم کو چودہ سو سال پیچھے تم کو لے کر جا رہا ہوں جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا جس زمانے میں کوئی سیل فون نہیں تھا جس زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں چودہ سو سال پہلے نوجوانوں تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ کعبے کا سہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی دالی گئی صدیق اکبر بچانے آتی ہیں تو ان کو مارا گیا جب صدیق اکبر نے دین اسلام کی سربلندی کے لئے تکالیفیں اٹھائیں اتنا مارا گیا صدیق اکبر کو کہ چہرہ سوج گیا اور چہرے پر آپ کی نعب بھی نظر نہیں آ رہی تھی آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو فاروق عظم نے اسلام کو خبول کیا اور جا کر پکار کر گا کہ سنو میں نے شدو لا الہ الا اللہ و شدو انہا محمد رسول اللہ قیدیا تو کعوے کے حرم ملو ٹوٹ پڑے آپ پر اور کیسے ٹوٹ پڑے آپ کے صاحب زادے عبر حمر ساتھ ہیں ایک والد ہے ساتھ میں بیٹا ہے اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کیوں پر ٹوٹ پڑے ہیں تھک گئے تو کہا کہ میں اب محمد صل اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں میں محمد صل اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں حضرت عثمان غنی زنورین جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خبول کیے تو آپ کے چچانے آپ کو رسیوں سے بانتیا آپ نے کہا کہ آپ محمد صل اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا جو آج یہ واقعات کو دیکھ کر ہندوستان میں وطن عزیز میں مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے ارے تم کیوں ڈرتے ہو تمہاری تاریخ آیاں ہیں سیرت النبی کے واقعات تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تو کبھی کبھی گرم گرم پھتر پر لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پھتر سینے پر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو تو حضرت بلال پکار کار کر کہتے اہات 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 اور تم اور ہم یہ واقعات دیکھ کر فکر مند ہو جاتے نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت امار بن یاسر فاروخ اعظم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ اس مسنت پر تم میری بیٹ جاؤ اس پر بیٹنے کے اقدار تم اور ایک اور شخص ہے تمہیں پوچھا کون ہے وہ تو کہا حضرت بلال تو آپ نے کہا نہیں یہ دیکھو میری پیٹ کو دیکھو یہ میری پیٹ کو مجھے آگ میں ڈال دیا گیا تھا کسی نے پیر رکھ کر میری پیٹ کو آگ کے خریب کر دیا یہ دکھو میرے پیٹ پر یہ جلے وی نشان ہے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ دین ختم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی نہیں ختم ہوئی بڑی اور جو لوگ ہم پر تم پر ظلم کر رہے وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کی آگ کسی کو گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگی کسی کو تھپڑ مار کر توپی گرانے سے ختم نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقی آگ کسی کو سر بازار اس کی بیوی سے مارنے سے ختم نہیں ہوگی ارے یہ آگ ہے ہم نہیں جلیں گے مارنے والوں تم جل جاؤ گے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ جو لوگ آج ان واقعات کو دیکھ کر فکر مند ہوتی ہیں میں آپ سے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ آگ کی اور ہمارے دلاؤں سے اس خوف کو نکالا جائے اس غیر یقینی قیفیت کو نکالا جائے جنگ اہد کے بعد سلفان مکہ کا ایک بہا آدمی تھا جس نے اتعے کیا تھا کہ میں حضرت عاصم کو مانوں گا کیونکہ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو ختل کیا تو ایک پروگرام بنایا لمبی گفتگو ہے اور کہا کہ میں ایک ہزار اون دوں گا جو حضرت عاصم کو مانے گا اس کا سر لا کر مجھے دے گا تو میں ان کے سر میں شراب کو ڈال کر پیوں گا اور حضرت عاصم سے مقابلہ ہوا وہ شہید ہو گئے اور جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو انہوں نے دعا کی اللہ میری شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا اور دعا کی اللہ یہ لوگ خسم کھائیں میرے سر کو کاٹنے کی میرے سر کی لاز رکھ لے تو پڑھو اٹھا کر تاریخ ان کی شہادت کے بعد مکھیاں ان کے سر پر بیٹھ گئیں تو ظالم نے سمجھا کہ اب رات ہوگی تو مکھیاں چلے جائیں گے ہم سر کاٹیں گے اللہ نے بارش کو نازل کیا اور اس پانی نے ان کی لاز کو لے کر چلا گئے اور ہم کسی کے تھپڑ مارنے سے کسی کی گولی سے کسی کے چاخو کے وار سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا ارے تم نے زید بن درسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ گرفتار ہو گئے گرفتار ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیا گیا حضرت ابو صوفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں خبول کیے تھے انہوں نے پوچھا ہے زید کیا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور تم آرام سے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے حضرت زید نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں لاکو جانے قربان رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت خبیب یہ واقعہ جب کبھی بھی میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہوں تحت خبیب کے واقعے کو پڑھتا ہوں گرفتار ہو گئے گرفتار ہونے کے بعد جیل میں رکھا گیا تو ایک خاتون جو غلام تھی اس نے دیکھا کہ ہر بار آپ کے پاس مکہ میں اتنا بڑا انگور کا انگور کے دانے ان کے پاس اس کا گوشہ ان کے پاس وہ تاجب کرتی کہ مکہ میں انگور کہاں سے آئیں گے سیریہ میں آ سکتی ہے دمش میں آ سکتے ہیں یا مکہ میں کہاں کون لائکے دیا انگور یہ خیدی ہے ان کے ہاتھ میں انگور ہوتا اللہ انتظام کرتا جو ہم کو خید میں ڈال رہے نا اور خید میں ڈال کر یہ سمجھ رہے کہ ہم بھوکے رہیں گے نہیں رہیں گے ہم اللہ ہماری اتظام کا انتظام کرے گا جب ان سے کہا گیا کہ آج آپ کو فانسی پر چڑھا جیا جائے گا صدق خبیب نے کہا کہ ذرا وسطرہ دے دو میں ازا صفائی کرنا چاہتا وہ ہاتھ میں بسترہ ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے کسی کا دوڑ کے ان کے پاس چلا گیا خیدی ہے موت سام میں کھڑی ہے دشمن کی خید بھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم پریشان بتھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلام ہوں میں اس معصوم بچے کو کچھ نہیں کروں گا یہ لو میرے ہاتھ میں ضرور بسترہ آئے مگر اس بچے سے کچھ نہیں ہے لو بچے کو لے لو موت سام میں اور پھر جب فانسی کے تختے پر لے کر جاتے ہیں حضرت حبیب کہتی ہے کہ کیا تم مجھے تھوڑی دیر کیلئے محولت دوگے کہ میں دو رکعات نماز قفل پڑھ لوں سنچو میرے نوجوانوں تم اور ہم اپنی جوانی میں کتنے نمازیں چھوڑے ہوں گے آج موت سام میں ہے صحابی رسول کے اور فانسی کے پھندہ پڑھنے والا کہہ رہے محولت دے دو بھائی میں دو رکعات نماز پڑھ لیتا ہوں نماز پڑھتی ہے اور پھر اعلان کرتی ہے کہ سنو اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں موت سے ڈرتا ہوں تو اور دو رکعات پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار میری یہ شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا میری یہ شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے مدینے میں اور آقا اعلان فرماتے ہیں طبیب شہید ہو گیا طبیب شہید ہو گیا تو آپ اور ہم پریشان ہیں پریشان ہیں کیوں پریشان ہوتے تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی نوجوانوں نماز پڑھو موت آئے گی ایک دن یاد رکھو میں بھی جاؤں گا تم جائیں گے سب جائیں گے یہ دیکھو موت سامنے ہیں مگر اللہ کو راضی کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے دو روکات نماز کو میرے عزیز دوستو اور مزرگو حسن بصری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا امام حسن بصری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں کو جو ظلم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو حجاج بن یوسف نے ظلم کیا اگر اس کو دو پڑلوں میں رکھا جائے گا تو حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا ایک تابعی تھے امام سعید بن جبیر ان کا نام تھا انہوں نے حضرت علی کو دیکھا حضرت عباس کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا صحابیوں کو دیکھا تھا کتر اہلِ بیعت کے عاشق تھے اور حجاج کوئی بات پسند نہیں تھی بہرحال حجاج نے اپنے لوگوں سے ان کو گرفتار کر آیا سعید بن جبیر کو اور حجاج نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سعید بن جبیر تو اس نے کہا نہیں شقیق بن کبیر تمہارا نام سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے جب حجاج نے کہا کہ شقیق بن کبیر یعنی بدبخت ہے تم اور تم توڑنے والے ہو تو کیا کہا سعید بن جبیر نے اے حجاج میری ماں کو معلوم میرا نام کیا ہے تجھے کیا معلوم وقت کا ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے اس کے سامنے سعید بن جبیر نے جواب دیا تو ظالم حجاج نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو اس نے گھا لی دی حجاج نے اور پھر اس نے سوال کیا بتاؤ تمہاری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے تو امام سعید بن جبیر نے کہا وہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے انبیاء کے سردار ہیں آخری نبی ہے فیحجاج نے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو انہیں کہا وہ صدیق اکبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے اور غار کے ساتھی ہیں پھر حجاج نے پوچھا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو امام سعید بن جبیر نے جواب دیا سن وہ فاروق عاظم ہے پھر اس نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذل نورین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ آپ تو ہو ہیں کہ جس کے تعلق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے شرما جاتے ہیں جنہوں نے ایک کمہ خرید کر مسلمانوں کو دیا جنہوں جنگ تبوک میں اپنا بہت سارا سامان جنگ کے لئے دیا پھر اس نے پوچھا حجاج نے کہ بتاؤ علی مرتضی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو سعید بن جبیر نے کہا امیر المومنین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہے شہزار جی جنت کے شعور ہیں بہرال حجاج نے کہا میں تم کو مار دوں گا تم کو ختل کر دوں گا تمہاری گردن الگ کر دوں گا تم کو جہنم میں دال دوں گا امام سعید بن جبیر نے ظالم سے کہا سن تو خدا نہیں ہے جو مجھے جہنم میں دال سکے حجاج کو غصہ آیا اس نے کہا لا وہ تلوار اور وہ چمڑی جس پر رکھ کر دال کر مار دیا جاتا تھا امام سعید بن جبیر نے خیخہ لگایا حجاج کو غصہ آیا بولے کیوں خیخہ لگا رہے ارے اللہ رحمان ہے تو کیا کرے گا تو کیا کرے گا اللہ رحمان ہے پھر حجاج نے کہا کہ اب ان کی گردن مار دو اور کہا کہ کیا میں تجھے ماف کر دوں تو امام سعید بن جبیر نے کیا جواب دیا سنو اور روانو تو اگر ماف بھی کرے گا تو میں تیرا شکریہ دا نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ میری جان بچانے والا پھر کہا کہ نہیں اب ان کی گردن مار دو تو امام سعید بن جبیر نے جس طرف خبلہ تھا اس طرف خبلہ کر کے کہا کہا حجاج کو غصہ آیا کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آکھ میں دالا تھا تو حضرت عبراہیم نے خبلے کے روح کر کے کہا کہ اللہ میرا کافی ہے میں مشرقین کی عبادت نہیں کرتا تو حجاج نے ان کو کہا کہ ان کے چہرے کو پلٹھا دیا کہا کہ تم اب خبلے کی طرف نہیں جاؤگے تو حضرت جبیر سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ نے خران میں فرمایا جس طرف تم کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے تو کرو حجاج نے کہا کہ زمین پہ لٹا دو تو پکار کر پکار کر امام سعید بن جبیر نے کہا اللہ نے خران میں فرمایا سن حجاج مٹی سے بنایا گیا مٹی میں یہ ایمان ہم کو پیدا کرنا اگر وقت کا نمرود وقت کا فران جس کے پاس عددی طاقت ہوگی تین سو کی ہوگی چار سو کی ہوگی مگر خدا کی قسم اسلام کم نہیں چھوڑنے والے ہم موت ہمارے سام میں ہوگی کوئی بات نہیں کیونکہ موت کا فیصلہ کسی حکومت یا کوئی وزیر عظم نہیں کرتا اللہ کرتا امام سعید بن جبیر گردن کاتی جا رہی تھی تو انہوں نے دعا کی اللہ اس کے بعد یہ ظالم کسی کو ختل نہ کر سکے وہ ولی تھے امام احمد بن ہنبل نے کیا کہا امام احمد بن ہنبل نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے سعید بن جبیر سے علم سے فائدہ نہیں اٹھا ہوا جب ان کو شہید کر دیا گیا تو بہت خون نکلا بہت خون نکلا تو حجاج نے اس زمانے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جو ٹب کے مہرین تھے ان سے پوچھا کہ یہ پچھتر سال کا بودہ ہے اور اتنا خون تو ٹب جاندے والوں نے کہا یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کا خلب اتمنان میں رہتا انسان کا خلب اور دل جب اتمنان میں رہتا ہے تو گردن کٹ گئی تو خون نکلتا تو دکٹیپ تھے اور ڈاکٹر تھے وہ کہا کہ یہ ان کی کیفیت تھی حجاج پریشان ہو گیا پندرہ دن کے اندر اس کو موت آ گئی ظالم میں حجاج پندرہ دن کے اندر اس کو موت آ گئی اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور راتوں میں پکارتا تھا حجاج کہ کیا ہوگا سعید کے بارے میرا معاملہ کیا ہوگا وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ امام سعید بن جبیر اس کے پیروں کے پاس کھڑے ہیں اور ایسے ہی حجاج مر گیا نوجوانوں بزرگوں وطن عزیز کے اتھارا کوئے مسلمانوں ہندوستین میں ہم قرائے دار نہیں حصے دار ہے ہم ہندوستین میں قرائے دار نہیں حصے دار ہے ہم ہندوستین میں دوسرے درجے کے شہری نہیں برابری کے شہری ہے اقتدار کسی کے پاس ہوگا مگر تم مجھے حصے دار اور حصے سے نہیں اٹھا سکتے تم مجھے قرائے دار کا ردبہ نہیں دے سکتے تم مجھے نیچے نہیں گرا سکتے ہندوستین کے مسلمانوں ایک دیوانہ حدراباد سے تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں خران ہوگا جب تک ہماری زبانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے درود السلام کا ذکر ہوگا کوئی ہم کو نسط نابود نہیں کر سکے گا ہمارے سینوں میں خران رہے گا ہماری سوچ میں خران رہے گا ہمارے عمل میں انشاءاللہ خران رہے گا ہمارے عمل میں سنت کی پیر بھی رہے گی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہندوستان کا سمبیدھان ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم خران کو اپنے سینے میں رکھیں ہندوستان کا آئین کونسٹیوشن ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلے جب ہندوستان کا وزیر آزم موڑی اگر کسی مندر کو جا سکتا ہے تو یقیناً تم بھی فقر کے ساتھ اپنے مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو اگر وہ جا کر کسی گوفہ میں بیٹھ سکتا ہے تو تم مسجد میں جا کر چھلا بیٹھ سکتے ہو کیوں کیونکہ ہندوستان کا سنبی دھان ہے ہندوستان میں ابھی آئین زندہ ہے تین سو جیتنے سے کوئی آئین کے حقوق مجھ سے نہیں چھین سکے گا کوئی آئین کے حقوق ہم سے نہیں چھین پائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نوجوانوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت کو راضی کرو صحابی رسول ہیں حضرت سارا بھی انسار عبد الرحمن بن انسار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ایک دن اس زمانے میں اسے گھر تو نہیں تھے وہ کسی گھر میں کام سے گئے تھے تو ہوا یہ کہ کوئی پردے پردہ تھا اور ہوا چلی تو کوئی خاتون پانی نہا رہی تھی تو پردہ اٹھا تو ان کی نظر اس پردے پر پڑ گئی اور ان کو بعد میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کر دیا میں اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا اب میں کیا کروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو اٹھاتا ہوں تو آپ نے خوف سے اللہ کے خوف سے آپ مدینے سے چلے گئے پہاڑوں کی چلے گئے تو لے اب میں نہیں آخہ کے پاس کیا جاؤں گا ان کے ماباپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پوچھے ہمارا بیٹا کہاں ہیں آپ کی خدمت میں بولے کہاں ہیں چالیس دن ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق عظم اہت سلمان فارسی کو بولا کہ جاؤ دیکھو معلوم کرو نہیں ملے کہا پھر جا کر دیکھو تو جا کر دیکھے کسی پہاڑوں کے دامن میں شخص بکریاں چرا رہا تھا اس سے پوچھا بتاؤ اس طرح کا کوئی شخص ہے تو کہاں مجھے نہیں معلوم ایک شخص کبھی کبھی پہاڑوں سے نیچے اتر کر آتا اور پہاڑ کے دامن سے اس کے رونے کی آواز آتی بس رونے کی آواز آتی کبھی اتر کر آ کر مجھ سے دودھ مانکر جب دودھ بھی پیتا آئے تو آنکھ سو جاتے رہتی کہاں ہے وہ لکھو آرہ وہ جیسا آئے وہ شخص اور وہ وہ صحابی رسول حضرت سارہ بھی پچھان لیے بولے فاروق عاظم مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ رونا شروع کر دیے فاروق عاظم نے کہا کہ ٹھیرو کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بجایا تو وہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے آپ کو کچھ بتایا میرے بارے میں بولے نہیں کچھ نہیں بتایا بولے بس تم کو لے کر آؤ کچھ نہیں بتایا تو کہتے عمر سنو ایک ہی شرط پر چلوں گا بولے کیا ہے تمہاری شرط کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نماز پہائیں گے تم مجھے اس وقت مدینہ میں لے کے جانا ایسے ہی نہیں لے کے جانا مجھے بولے ٹھیک ہے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جماعت تو یہ چیخ مار کر بہوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی تلاوہ سنی اور چیخ مار کر بہوش ہو گئے نماز کے بعد آقا نے پچھا کہ کہا ہے سارا بھی فاروق خازن نے کہا یہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیے بولے اٹھو اٹھے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں آپ کا خادم تھا میں آپ کے نالے پاک کو اٹھاتا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیا قرآن میں نہیں فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وقن عذاب النا انہیں کہے رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑے بولے نہیں اللہ کا کلام تیرے گناہ سے بڑا اللہ تجھے معاف کرے گا پھر رسول صلی اللہ نے ان کو کم دیا کہ جاؤ ان کو لجا کر اپنے گھر میں رکھو وہ گھر میں تھے اور وہی حال تھا روتے 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 رہتے اللہ معاف کر دے پھر بیمار پڑ گئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر رسول رحمت سے فرما ہے رسول اللہ وہ بیمار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہ چلو کیا قسمت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلم حضرت سہرابی کے گھر کو گئے اور بیٹھے اور بیٹھے دراؤ تمہارا سر دو میری گود ان کے آخہ کے اپنے گود میں ان کا سر لے لیا یہ صحابی رسول میں نہیں رسول اللہ میں گندہ ہوں آپ کی گود میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو معاف کرے گا بلے یا رسول اللہ میرے گناہ صلی اللہ علیہ بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ تعالی حضرت جبریل امی کو بیشتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے انفام کیا جاتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا بندہ پورے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے گا اور اگر شرک نہیں کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا حضرت سار آبی انساری کو سناتی ہیں تو آپ کے زبان سے چیخ نکلتی ہے اور آپ کی روم پر واس کر جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ان کو غسل دیتی کفن پنا کر نماز جنازہ پڑھاتے اور خبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ان کو اتارتی اور دعا کرتی ہیں اور جب خبرستان سے اللہ کے رسول صلی اللہ جاتے چل کر واپس جاتے تو فاروق حیاظم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کے پیر زمین پر پورے نہیں رکھ رہے تھے آپ اپنے تخنوں پر چل کے جا رہے تھے بھلے ہاں اس لیے کہ فرشتوں نے گیر لیا تھا فرشتوں نے گیر لیا تھا میرے عزیز دوست اللہ کی رحمت جوش میں نوجوان اللہ کی رحمت جوش میں اور کل شب خدر کل شب خدر ہے یاد رکھو ستائیس میں شب ہے شب خدر ہے تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے جس میں عبادت کرنا نوجوان ہزار مہینوں سے افضل تریسی برس تریسی برس کی عبادت کا صلاح اور اگر جو ضعیف ہیں بی بی فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضعیف ہیں عورتیں جو ضعیف ہیں کیا کرے آخہ نے فرمایا کہ تکیہ کو ٹیکہ لے کے نہ پیٹے کم سے کم دعا کم سے کم دعا کر لے امت کی ماں بی بی آئیش حدیث شریف مربی ہے کہ کم سے کم دو رکھات اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو جہنم اس کی آگ اس کو نہیں چھوے گی اس لیے کہ کل ستائیس میں شک سننا عبو دعوت کی حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گاؤں میں رہتا ہوں میں کب آؤ مجلی نبوی کو آخہ نے فرمایا ستائیس کی رات کو آنا حدیث شریف ابو دعوت میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضائن کی ستائیس کی رات کو آنا اور وہ صحابی رسول اثر سے لے کر فجر تک مسجد میں بیٹھے رہے تھے اور فجر کے بعد اپنے گھر کو چلے جاتے تو رمضائن کی ستائیس کی رات میں نوجوان غفلت مت کرو اگر رمضائن کے چھبیس دن اور چھبیس راتیں تم نے غفلت میں گزار دید خدا کے لیے میرے غیور نوجوان کم سے کم ستائیس کی شب کو پکڑ لو کیونکہ لیلت الخدر جب ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امیم فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتی اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پر ہم دو سنا بیان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے ان لوگوں سے مضافہ کرتے اگر ستہویس کی رات علماؤں نے لکھا کہ اگر تمہارے رون کے کھڑو گئے تو سمجھو کہ فرشتوں نے تم سے ہاتھ ملا اور جو فرشتے تم کو اگر اپنے پروں میں مس لیے تو پھر جہنم کی آگ تم کو نہیں چھیے گی تو نوجوان بزرگ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ستہویس کی رات ہم اپنے رب العالمین کو منوالے ہم اللہ کو راضی کر لے بھیک مانگ اللہ سے کہ پروردگار اب راضی کر دے راضی ہو جاؤ اگر اب ہم راضی نہیں کریں گے اور خاص طور سے میرے بھائی رو رو کر اللہ کو راضی کر نا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے رضا میں ہماری رضا ہے اللہ نے بھی نمرود کو نو سو سال حکومت دی تھی اور نمرود کو ایک لنگڑا مچھر نمرود کی موت کا بائیس بنا تھا اور جو لوگ آج بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آ گیا ہی رو آ گیا فلا ہو گیا ارے نمرود کو بھی اختدار ملا تھا نو سو سال کی حکومت تھی اور اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک کے اندر دال دیا تھا تو نمرود کے دربار کا یہ عدد تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا اس سے کہتا مطرون نمرود کیا کہتا اس کو مطرون نمرود اس کے بعد نمرود بولتا مطرون ادرا ایک تھپا مالو مجھے مارنے سے اس کو راحت ملتی تھی یہ اللہ کا انصاف کیونکہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور رمضان میں ہم اپنی روحانی طاقت کو استعمال کریں گے روحانیت کو استعمال کریں گے شیطانیت کے خلاف اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ اختدار کسی کو بھی دے دے مگر ایمان یہ ہے کہ اختدار اللہ کا رہے گا رہے گا نام اللہ کا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں رو رو کے اللہ کو منانا جب اللہ حشر کا میدان ہوگا اور اللہ سبحان تعالی کہے گا کہ فلان شخص کو شاید اصددین اویسی ہو جائے وہ اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو تو اصددین اویسی کی آنکھ کا وہ پلک کہے گی اللہ مجھے اصددین اویسی سے دوڑ کر دے بولے گے معلوم ہوگا آپ پوچھا جائے گا کیوں تو کہیں گے اللہ تیرے حبیب کا رشاد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتی ہے اور وہ آنسو جسم کے جس حصے کو چھیتے ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی مجھے دور کر دے اس کے جسم سے اللہ کہے گا کہ نہیں اس کے جسم کو دور کر دو جہنم سے اور اللہ جبریل امی سے کہے گا کہ اعلان کر دو اشر کے ایک آنسو اس کے آنکھ کے خطرے اس کے آنکھ میں آئے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو رونے کا خوب رو اللہ کے آگے راتوں میں اٹھو نوجوان اگر تم کو وطن عزیز کے حالات کی فکر ہے تم کو اختدار کے ان تین سو لوگوں کو دیکھ کر فکر ہے کہ میری مسجد اللہ کو راضی کرو اللہ سبحانہ وطالہ کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آتے ہیں ایک صحابی رسول رو رہے ہیں حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم فریشت اللہ کے بندوں کے تمام عمال کو دیکھتے ہیں مگر رونے کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخا کے دربار میں ایک صحابی رو رہے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک رونے والے کی وجہ سے اس منجلس میں اگر ایسے گناہ گار بھی ہیں جن کے گناہ آسمانوں کو چھوٹے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا تو جاؤ مبارک میفیلوں میں بیٹھو مسجد میں بیٹھو ذکر کرو علماء کے پیروں کے پاس بیٹھو اور دعا کرو رو رو کر دعا کرو کہ اللہ راضی کو اللہ کو راضی کرے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے بھائی میں جانتا ہوں اللہ نے کم عمری میں مجھے تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس صرف اللہ میں پکارتا رہا پکارتا رہا متحد ہو جاؤ سالار نے اسی جگہ سے نہیں معلوم کتنی مرتبہ کہا ہوگا جو مندلس کے بزرگ آج یہاں پر اپنی پیرانی عمر کے سلسلے میں یا اپنی ضعیفی میں آگئے کرسیوں پر بیٹھ کر اس دیوانے کی بات سن رہے ہیں انہوں نے کتنے مرتبہ مرہوم خائد کی زبان سے سنا ہوگا کہ مرکز سیاسی کو اپنا لو آج جب سب چیز ختم ہونے آ رہی ہے اب آواز دکھن سے جو ایک دیوانہ پکارتا تھا کہ سیاسی طاقت حاصل کرو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو آج سب یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی اعتادات نہیں ہے تمہارے نمائند نہیں ہے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے میں تقرار کہا دی نہیں مگر پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ متحد ہو جاؤ میں نے کہا کہ حدر آباد سے ہٹ کر یہاں کی مقامی برسر اختیدار جماعت کا ساتھ دو تو مجھ پر الزام لگایا گیا کہ یہ اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے بتاؤ جھوٹا کون ہے کون جھوٹا ہے بتاؤ میں نے نام پلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مقابلہ اب اور آنے والے پانچ سال میں فرقہ برستوں سے ہوگا بتاؤ کیا وہ ست ثابت نہیں ہوا مجھے بھی افسوس ہے تکلیف ہے کہ میں میری بات ست ثابت ہوئی کہا ہیں وہ لوگ جو میرا کاٹون بنائے تھے کہ گیا میرا کہ بٹی میں مجھے ڈال کر پانی پر چھوڑ دیا گیا ارے میرا کارٹون بنانے والو تمہاری پارٹی کا تو کوئی کارٹون بھی نہیں بنا سکتا اب تمہاری کارٹون اب تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کوئی ڈاکٹر ہاگ کا اور میں جا کر ہاتھ کے سپیشلیس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر ساپ دل کا آپ یہاں سے مت کریے میری پیگ سے کریے تو ڈاکٹر وہ لے گا بھائی ساپ آپ خود کر لیجیے مر جائے گا پیشنٹ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ یقیناً بڑے خابل ہوں گے مگر ہم کو دنیا ہم نے سالار سے تھوڑی سیاست سیکھی ہے ہم نے اپنے مرہوم خائد سے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھی ہے اور مرہوم خائد کا وجولہ ہم تمام مندلسیوں کے لیے کافی ہے کہ مرہوم خائد کہتے تھے کہ ہم ہواوں کو سوم کر نہیں کہتے کہ بارش ہونے والی ہے ہم محسوس کر کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی یہ ہم پر چھوڑو آپ آپ ہمارے بڑے ہو سکتے ہم پر چھوڑو کبھی تو بھروسہ کرو ہم پر ارے ہم تو دن رات لگے ہوئے ہیں نا یقینا میری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے میں اس مبارک جگہ سے کڑے ہو کر کہ رہا ہوں کہ میرے محبوب خائد کو اس دنیا سے جا کر گیالہ سال ہو چکے ہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے بوجھ ہے نہیں معلوم یہ ذمہ داری میں کب تو اٹھا پاؤں گا میں نے ہر جگہ کو گیا اندوستین کے کونے کونے میں کہا حالت روزہ میں کہ رہا ہوں کہ الزام لگانے والوں کی الزامات کا میں نے اس کو پرواہ نہیں کی کیا کہ الزام نہیں لگائے آج بتاؤ الزام کہاں گئے کس کی وجہ سے ہندوستان میں تین سو ام پی کامیاب ہو میں ذمہ دار ہوں کون ذمہ دار ہے بتاؤ کس نے لڑکے ہار گئے کب تک تم سکر رضم کے نام پر غلامی کرتے رہو گے تم کب تک سکر رضم کے جھوٹے دعویوں پر ہم کو تھکتے رہو گے اب میں تھک چکا ہوں یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھان گا یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھان گا دنیا مجھے کچھ بھی کہے لے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے ہندوستان کا عین میرے لئے کافی ہے میرے سینے میں خرآن ہے میں مسلمان ہوں میری پہچان رسول الرحمت صلی اللہ علیہ کی غلامی ہے میں لڑوں با میں اب کھل کر مقابلہ کروں گا اب مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں دال سکتا ہم لڑے اور انگاباد کی مبارک سرزمین علیہ اللہ کی سرزمین برم کو کامیابی ملی بحار میں ہم نے تین لاکھ اوٹ حاصل کیے مہا پر بھی متروں کامیاب نہیں ہوئے میرے بھائی اب تو سمجھو کیسے سمجھاؤ میں تم کو اگر تم بولے تو میں اپنا سرکات کر تمہارے خدموں میں رکھ دوں تم اگر کہو تو کلیجہ چیر کر تم کو دے دوں کیسے تم کو سمجھاؤں کہ ہم ہیدراباد کی سرزمین پر تھوکرے کھا کر لٹ کر پٹ کر برباد ہو کر ایک طاقت بنے تاکر خون کے دریاؤں سے ہمارے بزرگوں کو گزرنا پڑا ہم جانتے ہیں اس کھیل کو ہم جانتے ہیں ان کی سازشوں کو سمجھو آپ اب تو اٹھو ہندوستان کا عین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو بنائے مجھے بھروسہ ہندوستان کی عین پر ہے میری لرائی حقوق کی ہے وہ عین قلائی ہے اور عین مجھے اس بات کی اجازت دیتا اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم تین سو سیٹ جیت کر ہندوستان پر منمانی کریں گے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکے گا ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہتی ہیں ہندوستان کا کونسٹیوشن اسد الدین ویس اس کا حوالہ دے کر قاب سے لڑے گا مظلموں کے انصاف کیلئے لڑے گا ظلم کے خاتمے کیلئے لڑے گا حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہم لڑیں گے اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انشاء اللہ ہم ہندوستان کے سمدان کی فازت کریں گے دستور کی بالا دستی کی بات کریں گے میرے عزیز دوست اور بزرگو اپنے حمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں اپنے ساتھ اپنے دلید بھائیوں کو ساتھ لو دلیدوں کو ساتھ لو دیکھو مہاراشترا میں ہم بیٹ کر کو ہم نے ساتھ لیا ہمارے بڑے بھائی کو اللہ نے ایک کامیابی سمگھم کنار کیا ان کو ساتھ لینا ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا آئین ابھی بھی زندہ ہے ہندوستان کے آئین کو شکست نہیں ہوئی ہے ہمارے ایمان کو خدا نا خاص تھا کوئی اس پر آنش نہیں آئے گی ہمارے مسجد آباد ہے اور رہے گی ہماری شریعت زندہ ہے رہے گا ہم خبرستانوں میں چلے جائیں گے لوگ ہم پر ظلم کریں گے ماریں گے کاکیں گے مگر ہم زندہ رہنے والے ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد رہو نوجوانو بزرگو آپ اسی اختلافات کو فروغ مت دو خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا اگر کوئی اختلافات کا فروغ دے رہا ہے تو وہ دشمن ہے وہ کھلا دشمن ہے وہ شیطان کا دوست ہے وہ جہنم کا ساتھی ہے اختلافات کو ختم کرو متحد رہو ہندوستان کو آباد رکھنا ہے اور ہم ہندوستان کو آباد رکھیں گے ہم یہاں پر برابر کے شہری ہے کہ رائدار نہیں ہے اس سے دار رہیں گے ارے اختدار کسی کے پاس بھی آئے گا آئے گا اور چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھ نا یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے مگر اس رات کی سوا بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ خضا کا دور ضرور ہے مگر یہ بہار کا پیغام دے رہی ہے اور سرزمین دکھن کے لوگو ہم امی دیں گے پورے وطن عزیز کو کیونکہ ہمارے بزرگوں نے خربانیا دے کر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ تیرے کعبت اللہ شریف کا طواف کر رہے اللہ جو تیرے محراب کو پکڑ کر رو رہے ہے اللہ جو تیرے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہے اے اللہ جو مقام ابراہیم کے پاس سجدہ کر رہے اے اللہ جو صفہ مروا میں سعی کر رہے اے اللہ جو تیرے حبیب کے شہر مدینے کی ان پر نور فضاؤں میں گمد قضرہ کے اس انبری ہواں میں اس سنیری چالیوں کے پاس بیٹھ کر تجھ سے بیق مانگ رہے اللہ سرزمین ہندوستان کی لاز رکھ لے پر وردگا یا اللہ یہ وہ جگہ جہاں پر تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے تھنڈی ہوا آتی ہے پر وردگار یہ تھنڈی ہوا چلتی رہے اللہ اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں اللہ ہم کو اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے کہ ہم تیرے نام لیوہ ہیں ہم توحید کو ماننے والے ہے ہم شرک کو مصطرد کرنے والے ہے اللہ ہم خرآن اور سند کو ماننے والے ہے اللہ ہم تیرے ولیوں کو ماننے والے ہے اللہ ہم صدیخ عمر عثمان اور علی کے منام لیوہ ہے اللہ ہم امام حسین کے کو حمد دے ہنسلا دے ہم سے وہن کو دور فرما دے اللہ ہم ہمارے دلوں سے وہن کو دور فرما دے اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو دور فرما دے اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے اختدار تیرا یا رب یا رب تجھے محمدہ کا واسطہ اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری لاز رکھ لے اللہ ہمارے ہنسلا کو بلند کر دے اللہ ہمارے حمدوں کو بلند کر دے اللہ ہم کو متحید کر دے ہم کو ایسی غیبی اور روحانی طاقت اتا فرما کم اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں پورا من طریقے سے مقابلہ کر سکیں اللہ ہمارے حاصلوں کو بلند رکھ ہماری عبادتوں کو خبول فرما لیجیے یا لطیف یا لطیف ہمارے عبادتوں کو روزوں کو نمازوں کو خبول فرمائیے اللہ ہم گناہگار ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اللہ آپ ان کو مطابی دیجئے اللہ آپ ان کو مطابی دیجئے ہم نادے میں اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اللہ ہم کو معاف کر دیجئے آج ہماری لاز رکھ لیجئے یا رب کریم یہ سترہ کور مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکال دے تیرا خوف پیدا کر دے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کر دے اللہ ہماری رگاہ میں بدوہنین کے شہداؤں کے خون جس طرح ہے اس طرح ہم کو ان کا صدقہ تاکھو پروردگار کربلا کے شہیدوں کا واسطہ حسین کا واسطہ اللہ یا اللہ امام حسین کا واسطہ لاز رکھ لے اللہ اہلِ بید کے و کربلا کے اجڑے خیموں کا واسطہ پروردگار ہم حسین کے نام لہوا ہیں ہماری لاز رکھ لے یا اللہ اللہ ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ فران کچھ نہیں کر سکا نمرود کچھ نہیں کر سکا ابو جہل کچھ نہیں کر سکا یزید کچھ نہیں کر سکا اللہ یا گرموک کا میدام کو یاد ہے پروردگار تو ہماری لاز رکھ لے ہمارے وطن عزیز کو امن کا گیوارہ بنا دے اللہ ظالموں کے ظلم کو ہتم کر دے اللہ ظالموں کے ظلم کو ہتم کر دے ہمارے ایمان کو مضبوط فرماؤں اللہ جو ہمارے لوگ اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے ضعیف ماں باپ کی پر رحم فرما جس طرح انہیں ہم پر بچپنے میں رحم فرمایا تھا اللہ ہماری نوجوان نسل کی فاضت فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہندوستائن کو من کا گیوارہ بنا دے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد عبد کا رسول اللہ علیہ وسلم